السلام علیکم جی ویلکم ڈو اینرز زماکہ دار ویڈیو میں سپائی سے ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی وید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیس ہوں گے سانیہ مرزا جی اس وقت دبائی میں ماشاءاللہ بہت حسی خوشی زندگی گزار رہی ہے کس کے ساتھ ہے یا کون ان کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ بہت خوش ہے سانیہ نے پچس شیئر کر کے خود ہی اس سے پردہ اٹھا دیا ہے بہت خوش ہوں اور اس کی وجہ ہے سانیہ مرزا کا فینس کو ایک جواب جس سے فینس بھی اب سیٹسفائیڈ نظر آ رہے ہیں وہ کیا جواب دی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا سابق بہاتی ٹیلی سٹار سانیہ مرزا نے مسکر آنے کی وجہ تلاش بھی کر لی اور بتا بھی دی ہے انہوں نے نئی تصویریں شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے بڑی پیاری لگ رہی ہیں اور گلاسس لگائی ہوئی ہیں کچھ کبار بود میں دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ مسکرانے کی ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے اس کو ضرور تلاش کریں سانیہ مرزا نے چند گھنٹوں پہلے یہ تصویر شیئر کی جسے ابھی تک ہزاروں مدہ دیکھ چکے ہیں اور کافی تعریف بھی کر رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مدہ سے ٹوٹا ہوا ہے تکلیف میں ہے سانیہ مرزا جیسی جو خواتین ہیں وہ موٹیویشن پروائیڈ کرتی ہیں وہ بڑی خود بھی ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کوئی لیکچر دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھاشن دیتے ہیں تو آپ خود اس سے گزرے نہیں ہوتے تو آپ پھر کیسے وہ فیل کر سکتے ہیں تو سانیہ مرزا تو اس کو فیل کر چکی ہیں دل کا ٹوٹنا گھر کا برباد ہونا ایک ایسا شخص جسے آپ نے بہت محبت کی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جو ہے زندگی بسار چکا ہو بیٹے کو بھول گیا ہو تو وہ سارے ایکسپیرنس کرنے کے بعد سانیہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ دل جوڑے وہ آپ کی ہر پرابلم ہر مسئیبت کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ آپ کو اس سے نکالتا بھی ہے اور وہ کہتی ہیں زندگی ایک ہے ہمیشہ مسکرانا شاہیے مسکرانے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے اور اس کو ضرور تلاش کریں سانیہ مرزا کی یہ تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے نیچے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو سب اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سانیہ مرزا کس کو دیکھ کر اتنا مسکر آ رہی ہے کس کو دیکھ کر اتنا خوش ہے سانیہ مرزا کی تصویر لگانے والے کا سایہ تو پکچر میں نظر آ رہا ہے لیکن سانیہ کس کو دیکھ کر مسکر آ رہی ہے اور جو کیپشن انہوں نے لکھا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی ایسے تو انسان نہیں لکھ دیتا کوئی بھی بات سانیہ کچھ عرصے سے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ دوبائی میں موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک میسٹری مین بھی دوبائی میں ہے جسے ان کی کافی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ ان کے ساتھ ڈینر وغیرہ بھی چل رہے ہیں وہ انڈیا بھی آئے تھے اور امبانیز کے گھر میں سانیہ کے ساتھ گئے تھے فرہ خان سے بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے سانیہ بلکل ہر چیز کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا چاہتی ہے کہتی ہے صحیح وقت پہ میں تو خود ابھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ میرا بچہ جوڑا ہوا ہے کہ کوئی انسان میری فیملی کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کیونکہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میری فیملی کو بھی محبت کرے گا وہ ہی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میری فیملی اور میرے بیٹے کو عزت بھی دے گا اور باپ جیسی محبت بھی ماں جیسی محبت تو کوئی نہیں دے سکتا نہ ماں بنتی ہے کوئی نہ باپ لیکن یہ ہے کہ ایک انسانیت کا رشتہ تو ہونا چاہیے نا ہم لوگوں کو انسان سمجھ رہی بن کر دیتے ہیں اور انسانیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر عورتوں کی یا کسی کی زندگی برباد ہو جائے کوئی آپ کی زندگی سے چلا جائے تو اس کو برباد مت ہونے دے برباد نہیں ہوتی انسان نے بس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کھڑا ہونا ہوتا ہے مسکرانا ہوتا ہے اور آگے چلنا ہوتا ہے جتنی مرضی تکلیف اور پرابلم کیوں نہ ہو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ سانیہ مرزا دوسری شادی تو کریں گی لیکن ان پر بھی پریشر بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا بیٹا بھی ہے بچہ بھی چھوٹا ہے اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی شادی کر لینی چاہیے یہ ہی ان کی فیملی کہتی ہے لیکن سانیہ اس وقت کچھ پوائنٹس پر کام کر رہی ہیں فیض نے سانیہ کے لئے دعا کرو انہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کا مشورہ دی اور کہا کہ کسی کے جانے سے زندگی جو ہے وہ تباہ نہیں ہوتی آپ کو بھی اپنے زندگی کو جو ہے وہ تباہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح موٹیویٹ کرتی رہے ہیں باقی خواتین کو جن کے گھر ٹوٹے ہیں اور جن کے شوہر جو ہیں وہ کسی کے لئے چھوڑ کے چلے گئے آپ ضرور کومنٹ کرے گا یہ کیا انسان کو زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے یا دلبرداشتہ ہو کر جی نہ ہی چھوڑ دینا چاہیے کومنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے see you in the next video ہی چھوڑ دینا چاہیے